ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پہ اس وقت بلکل شپیاں سے زبردست خبر ہے آج ڈیریکٹر ایگری کلچر کشمیر کا چھاپا نقلی خواد زبد کی گئی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پہ ڈیریکٹر اقبال چودری صاحب ڈیریکٹر ایگری کلچر کشمیر سر زبردست کاروائی ہے چا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو آنے والا خریف سیزن ہے یا روی سیزن چل رہا ہے روی سیزن میں ٹاپ ڈرسنگ کے لیے اور آنے والے خریف سیزن میں روی سیزن میں ویسل ڈرسنگ کے لیے خواد کی سٹاکنگ ہوتی ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے جو ہم نے ان بھی سسٹم میکنیزم بنایا ہے کہ کسی قسم کا ڈوپلیکیٹ خواد کشمیر میں نہ آئے اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگوں نے کچھ سپیسک انپوٹ میرے پاس رات کو آیا تھا تو آج میں نے سپاگیاں میں دو سو کونٹل خواد جو ہے آرگینک کو ڈوپلیکیٹ خواد کو پکڑا ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے دنوں میں کہ آپ کو بہت ساری ویسی خبریں ملے گی اور انشاءاللہ میں ان لوگوں کو آپ کے مادے سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی کشمیر میں یہ کوشش کی کہ میں ڈوپلیکیٹ چیز لاکھے کشمیر کے کسانوں کے ساتھ دوخہ دڑی کروں گا تو شاید وہ اس کی آخری غلطی ہوگی اس کے بعد شاید اس کو اپنا بزنس کرنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن میری ان لوگوں سے بھی گزارشات ہیں کہ جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں کوالٹی مٹیریلی جو ہے وہ کسانوں کو سپلائی کریں گے ان کو کسی قسم کی سولیات کی ضرورت ہو وہ ان لوگوں کی بیک پہ ہیں لیکن یہ کلیر کا میسیج چلا جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو کسانوں کے ساتھ کھلوار کرنے کے چکر میں ہوں شاید ان کو اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا اور اس کے بعد وہ شاید اس کاروبار میں کبھی نہیں آئیں گے سر یہ کاروباری کہاں پہ آپ نے انجام دی سر شپہیاں ڈسٹرک میں شپیاں ڈسٹرک میں سر اس میں زبطی کتنی ہوئی کیا پرچاس پہ یا جو مزید کاروباری ہے وہ جاری ہے دو سو کوانٹل ضبط کیا اور باقی ہے جو میری انفورسمنٹ کی ٹیمیں ہیں وہ تمام ڈسٹرک میں چھاپے مار رہی ہیں کہ اگر اور اضافی کوئی چیز آئے گی تو وہ بھی آپ کے نوٹس میں لائے جائے گی سر کوئی خاص بات کوئی خاص بات جو ہی عوام الناس تک پہنچانا چاہیں گے وہاں کے کسانوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے ان لوگوں کو جب آویرنس دیگی کہ یہ یہ بات ہے تو ان لوگوں نے کس طریقے سے وہ بات بات کے مو پہ تھوکا کہ جو آدمی جو تھا وہ لوگوں کے ساتھ دوکھے دیڑی کر رہا تھا میری کوشش ہے اور میرا میسیج ہے کسان بھائیوں کو کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی انپوٹ لینے ہو چاہے وہ سیڈ لینا ہو چاہے خات لینا ہو دپارٹمنٹ اٹاک آگریکلچر کے ملازمین جو ان کے علاقہ میں تائنات ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ ہمیں بیسل ڈرسنگ میں کتنی خات ڈالنی ہے تراب ڈرسنگ میں کتنی ڈالنی ہے اور کس کس کھات سے جو ہے وہ اسینسل جو ہمارے نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی کو پورا کرنا ہے اس کے بغیر کسی ایسے آدمی کے پاس جس کو صرف دکانداری کرنی ہے اس کے میسیج سے اس کے دیئے ہوئے جو اسینسل ایلیمنٹس ہیں اس کے اوپر قطعی طور زمین کے بیچ میں وہ نہیں ڈالے جائیں کیونکہ ان چیزوں سے زمین کے اُلٹے نقصانات ہوتے ہیں اور ہمارے جو پرڈکٹیوٹ ہیں اسے بارے ٹرنڈ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں سر آخری سوال رہے گا جو آپ کی انفورسمنٹ ونگس ہے کیا سارے کشمیر پروینس میں اس وقت چھابہ ماری جاری ہے پورے کشمیر میں چھابہ ماری جاری ہے اور آنے اب یہ لگاتار یہ پرورام جو ہے یہ کنٹیوٹی میں لگاتار جاری رہے گا چلیئے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ